تو آپ کو بتائیں پاکستان نے کرکٹ ورلڈ کپ میں تاریخ رقم کر دی ہے پاکستان نے ورلڈ کپ تاریخ میں سب سے بڑا حدف حاصل کر لیا ہے پاکستان نے شریلنکا کو ہرا دیا ہے یہ ٹارگٹ پورا کیا پاکستان نے محمد رزوان انہوں نے 130 ونز بنائے 120 بالے پہ آپ کو بتائیں کہ دو سنچوریاں مکمل ہوئیں عبداللہ شفیق نے بھی سنچوری بنائی اور ساتھ میں محمد رزوان نے بھی اپنی سنچوری مکمل کی تو پاکستان یہ میچ جیت چکا ہے اور پوائنٹس ٹیبل کی اگر بات کریں تو چار پوائنٹس ہمارے مکمل ہوگا ہے ہم نے پہلے نیدرلینڈ کو ہرایا کرن اور اس کے بعد ہم نے شریلنکا کو بھی اب ہرا دیا ہے آپ کے جذبات کیا ہیں یہ تو بتائیں ذرا میرے جذبات پورے پاکستانیوں کے یہ جذبات ہیں جب بابر گئے تھے تو مجھے لگا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن جو اب وہ ہے وہ بہترین ہو گیا تو یہ تو آپ وہ کہہ رہے تھے نا آپ کے بولرز کا بدلہ لے لیا ہمارے بیٹرز نے تو بڑا درست لے لیا بڑا اچھا لے لیا ورنہ ابھی ہم اور آپ ہی بات کر رہے ہوتے یہ کیوں بولرز نہیں ہے کیوں کی بلکل یہاں پہ اپنے ناظرین کو ہم بتا دیں کہ سو شکیل نے تیس ونز بنائے امام علک نے بارہ اور بابر آزم نے دس ونز بنائے لیکن جو بہترین پارٹنشپ رہی وہ عبداللہ شفیق اور محمد رزوان کی رہی محمد رزوان نے ایک سو تیس ونز کی ناقابل شکر سنننگز کھیلی جبکہ عبداللہ شفیق نے ایک سو تیرہ رن سکور کیے تو پاکستان شرلنکا کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جب شرلنکان بیٹرز بیٹنگ کر رہے تھے تو ان کی جانت سے بھی دو سنچوریاں جڑی گئیں مینڈس نے اور سمرہ وکرمہ نے بھی سنچوری جڑی لیکن پاکستان پھر بھی شرلنکا کو ہرانے میں کامیاب رہا حسن علی نے چار وکٹے علی ہمارے بولرز کی اگر بات کریں تو وہ تھوڑا سا سٹرگل کرتے دکھائی دیئے لیکن پھر بھی ہم دیکھیں وکٹوں کے حوالے سے تو حسن علی نے چار وکٹے حاصل کی ہاریس راوپ نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور ہمارے بیٹرز نے یہ کمی پوری کر دی کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک بڑا اچھا ٹارگٹ دیا گیا تھا شرلنکا کی جانت سے جو پاکستان مکمل کرنے میں کامیاب ہوا اگلا جو پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے چودہ اکتوبر کو یعنی کہ سیٹرڈے کو تو پاکستان آلریڈی دو میچز جیت چکا ہے اور چار پوائنٹس کے ساتھ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اگر ٹیبل کو تو چار پوائنٹس ہمارے ہو چکے ہیں اور یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی جب ٹارگٹ ملا تھا تو اتنے کم وکٹس کے اوپر اور اتنا اچھا ہمارے بیٹرز پرپارنگ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد میں میچ جیز جائیں گے خدشہ تو رہتا ہے ڈر تو رہتا ہے ٹیم پاکستان کھیل رہی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یا تو چلیں گے یا بلکل نہیں چلیں گے یہ والی کنڈیشن ہوتی ہے بڑا مشکل ہوتا ہے میچ دیکھنا بلکل ہمارے لیے دیکھنا بھی بڑا مشکل ہے یہاں پر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور اس سیلیبریشن کے مناظرے میں آپ کو دکھا رہے ہیں شاہین یہاں پر ہیں گلے لگا رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں اور کیوں نہ منایا کیونکہ ہم نے دوسرا میچ اس ورلڈ کپ کا جیتا ہے ساتھ میں تاریخ بھی رقم کی ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے آپ کو میں ایک بار پھر بتاؤں کہ پاکستان نے کرکٹ ورلڈ کپ میں تاریخ رقم کی کس طرح پاکستان نے ورلڈ کپ تاریخ میں سب سے بڑا حدف حاصل کر لیا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہم جب بات کر رہے تھے اپنے بیٹرز کی تو بابر آزم آج کچھ بہت اچھا سکور نہیں کر سکے دس رنگ بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ہم بات کریں امام الکی تو وہ بھی کچھ بہت اچھا نہیں کھیل سکے ان کے سکور کی بات کریں تو وہ بھی صرف اسے بارہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن محمد رزوان ڈڑ گئے عبداللہ شفیق ڈڑ گئے بہترین پارٹنرشپ ان کی بنی ساو شکیل نے کتیس رنز بنائے افتخار احمد جو کہ نوٹ آؤٹ رہے اور بائیس رنز انہوں نے سکور کیے تو اس طرح سے ہم یہ تین سو پینتالیس کا حدف پورا کرنے میں کامیاب ہوئے اس وقت جشن بھی بنایا جارہا ہے سیلیبریٹ بھی کیا جارہا ہے اور پاکستانی ٹیم اس وقت ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہی ہے